دوستو پاکستان اور نیزیلنڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز حتم دوستو پاکستان کی اگلی سیریز ویسٹ انڈیز کے حلاف ہوگی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا مکمل شروع جاری کر لیا گیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کب اور کس ٹیم شروع ہوگا ویسٹ انڈیز کے حلاف پاکستان کے حت میں پندرہ رکنی سکوار میں کون کون سے کلاری شامل ہوں گے کون کون سے پرانے کلاری کو پاکستانی سکوار میں شامل کر لیا گیا اور کون کون سے کلاری ڈراب ہو جائیں گے کیا پاکستانی ٹیم کے نئے ٹی ٹوینٹی کپتان ایک مرتبہ پیر بابر آزم ہوں گے پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوگا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستہ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہو کہ بابر آزم شاہین شاہ آفریدی سے ایک اچھے کپتان ہے تو آپ نے کمنٹ میں کنگ بابر آزم ضرور لکھنا ہے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی سیریز حتم ہو گئی جس میں نیوزیلنڈ نے پاکستان کو چار ایک سے شکست دے دی آخری مقابلے میں پاکستان نے نیوزیلنڈ کو بیالی سن سے شکست تو دے دی لیکن پاکستان سیریز ہار گیا اور پاکستان کی اگلی سیریز ویسٹ انڈیس کے حلاف ہوگی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلے کیلے جائیں گے سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ پاکستان سپر لکھ کے فوراں بعد کیلے جائے گا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بائیس مارچ کو شیڑول ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ چوبیس مارچ کو کیلے جائے گا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ پچیس مارچ کوشی ڈول ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کا چوتھا ٹی ٹوئنٹی میں چبیس مارچ کو کیلہ جائے گا سیریز کا آخری اور فائنل ٹی ٹوئنٹی مقابلہ انتیس مارچ کوشی ڈول ہے ویسٹین ڈیز کے علاو سیریز کے لیے پاکستان کے پرانی کلاڑی جس میں احمد شہزاد عمر اکمل پاکستان کے اوپنر شرجیل ہان شامل ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر پاکستانی سکوارڈ کا حصہ بنا لیا گیا ہے جبکہ ویکٹ کیپر بلے باس آزم ہان لیکس مینر اسام امیر کو پاکستانی سکوارڈ سے ڈراب کر لیا گیا پاکستانی ٹیم کے سابق کپتان شویب ملک بھی ویسٹین ڈیز کے علاو سیریز کا حصہ بن سکتے ہیں